گیل جہے ہوتا اساں کا افتر جان تو پتہ لگا ہے جا باقی اپنا حسنی یا دیگر ہو جتنے بھی ہوتے بستے شامل لوگ ہیں جو انتہائی بے دردی ساں تو اساں اپنا تمام سرگر میں موتل کر لیتا ہے ملکھیں دے پہوزو نہ کوئی جھنڈا لگا ہے بہتا ہے نہ کوئی چاکنگ تھی ہے شہد تھی سکتا سے پروگرام کینسل کر رہو ہیں اگر ڈاکٹر صاحب والے وہ تو نکل نہ چلی ساں جا انتہائی قیمتی دوستا نوجوانا آلہ تعلیم جافتا نفیس انسانا ساں جا فکر اور فولتا ساتھیا اللہ پاک اک شاید آئے منظورا ہیتے جو اتلے ہیں اسے ہیتے وسط دعا گوئی اللہ پاک این جنت الفردو سے اچھاندے چونکہ اج مدہ زبان ساتھ نہیں بھی نہیں دی لیکن ہاں ہیتے لی تکلیف کیے محبتان ہوں میل کچھ آنکھیں بغیر رہ بھی نہیں سکتے اگر ڈاکٹر صاحب جو غفار اپنے اتدائی کلمہ تجاکھا ہے کہ ایک فکری با مقصد زندگی اتوازتے آدمی ایک با مقصد زندگی ایک نظریت تحت ایک مقصد تحت اسے گھوگشتا ہاں یہ اٹھاویمہ سال ہے آئے پارٹی چھو اٹھائیس سال ہو آئے پارٹی چھو ایک نظریت ہے حوالے سے آئے پارٹی چھو اگر ڈاکٹر صاحب ہیت چینہ پہ مکران ہو ہیت چفر پکند ہے دیکھا تمہار بھی سیٹھو چیز ہو وہ بھی ایک مقصد تحت چینہ ہم دے جکہ ہر سال چینہ ہے ایک مقصد تحت چینہ ہے چونکہ سانجا آئی تا مقصد ہکے اہی وستے اسے ایک بیتے دلی جران دیں سانجا آبان جا مقصد ہکے اہی وستے ایک بیتے دلی جران دیں وہ مقصد چھائے وہ مقصد ہے کہ حیصد غریب مفلوق الحال پسماندہ درماندہ یہ جو جبر کا نظام ہے یہ جو کفر کا نظام ہے مرتضہ تو یہ تے وستے ہیں وہ دھڑھڑتے وستے ہیں آپ آدادی ڈیڑھتے وستے ہیں آپ گھم مختیاری ڈیڑھتے وستے ہیں آپ زبان ڈیڑھتے وستے ہیں آپ اپنی دھنگتی زن کی گزارتے وستے ہیں یہ جدو جائد سے دکی ہے اسے یہ الیکشن ٹھیک ہے آم اگر امانداری سعادہ پہائیں کہ جتنا مطمئن آئیں آئیں وہ سمجھتا ہے میں اپنے دن کی طرف پھل چاہ وڑتا ہے آئیں اتنا مطمئن وہ پھل چھائیں وہ پھلیں اواغ زبان مل گئے بہن جائے ازتا محسوس ٹھیک ہیں بہن جائے کاروبار ایچ آزاد تھی گئے اوہ سفیر ایچ آزاد تھی گئے فیسلین کرین ایچ آزاد تھی گئے ساجہ تاہی مقصد آ ساجہ تاہی مقصد آج جہید ایچ کامیاب تے گا خوشی ہوں انتیاری مطمئنی اپنے ضمیر تے بچ اپنی خوش ایچ انتیاری مطمئنی حالانکہ اچھی گیل نے کالانتے خبرانان چھائید میں کہا کہا گیا تو ہے تو تھوڑے جمپ کرتا ہے ایم پی ای بھی آتے تاہی مزارت بھی آتے میں آگے آگے آبی سال اٹھائیس سال جائی پاٹی جرائے ایک سوچ تے تہہت ایک مقصد تے تہہت ایک فکر تے تہہت اقتدار مجھا مطلب لے اقتدار آئے وہ باہی خدمت تذریعہ جوٹ سے اقتدار آئے وہ پتہ لگ سے کہ خدمت کیوں کیوں کہتا ہی دیئے لیکن مجھا مقصد تھا وہ پہلے وہ اقاضی دی دے منا اور الحمدللہ اور میں ایک بڑا مجھا پا پا خون تغادہ ہے جو دا آمک آزاد لکھدائیں جو دا محسوس کردائیں اوہ آزاد تھی گئے اور حالات بھی رسیدے پینے اوہ آزاد اوہ سب بھی محسوس کردائیں اوہ آزاد تھی گئے کچھ کیا اقتدار تی وجہوں کچھ تکلیفہ اقتدار تی وجہوں ہاں ضرور ملدے پینوں کئی ملازم ترانسفر تی شکلیفہ کئی لیویز والے ترانسفر تی شکلیفہ کئی نجائز افایار تی شکلیفہ کوشش کردائیں ساجہ جو کہلت میں جو تا ہیتجا آجا وہ بھی کوئی ساجہ اوہ سا داتی جھگڑا نہ تھے ساکھ بھی بسکوٹ ہیڈن دے چاہیڈن دے عزت تی کند ہے سب شایڈن دے لیکن چیتے اوہ آزاد زیادتی تھی نہیں اور چاہیڈی کہیں سب دوستی نہیں تھی سکتی جو اوہ آزاد زیادتی کسے چاہے کہیں بھی شکلے چھے چاہے سیلیکٹیٹ تھی شکلے چھے چاہے کہیں آفیسر تھی شکلے چھے اگر اوہ آزاد زیادتی کسے اسے کبھی سا ہی دوستی نہیں تھی سکتی ہو اسے آئی لانے چاہیڈ دوستے وہ عوام تی وڈی طاقت ہے عوام تی خدای عماد اگر کئی تی طاقت ہے تھی وہ عوام تی ہے عوام ابہ بتاہ دیا انشاءاللہ بتاہ دے اے کو بھی وجہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور انکریب آوہ کے پیغام بھی جلسے تھے تو صاحب صاحب جلیڈرز میٹھا ہے انکریب حیصلہ چڑھنے والا دوئے علی شبتی تیاری کرو انکریب ساکر ہوجی سیپر کیا سرکار کی طرف ہوئے جاوہ کی قدار کی وجہ ہوئے جاوہ تکلیف پہنچتے کیے ہوتا بھی خاتمہ تھیڑھنے والا آلہ کے لئے تو آوہ جا سب کا ممنون ہی مشکور ہی اسے داکٹر صاحب نو تو آوہ جاکینڈے میں دائیں کئی طاقت تے گو کئی زوراور تے گو کئی آپ اکی بدماش آدھا ہے بہتی بدماشی زوراوری واجے تاؤن سا خواہے کچھ ملائے کچھ ہوگی بہتی 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 بہتی